سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب کرونا کا پیریٹ جو ہے وہ اللہ کی خاص کرم نوازی سے بہتر ہو رہا ہے میں نے پچھلے لیکچر میں جیسے کہ حفظان سیت کے ایک جنرل لیکچر میں بات کی تھی مورگی کے گوشت کے حوالے سے تو اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے ہم ایک term use ہوتے ہیں دیسی مرگی ہم دیسی مرگی کا استعمال کرتے تھے تو دیسی کیا ہے جنہیں organic جو term آج کل بڑی fascinate کر رہی ہے ہر ایک کو کہ organic food ہے جی تو مرگی بھی organic food استعمال کرتی تھی جیسے ہمارے عام گھروں میں مرگیاں لوگوں نے پالی ہوتی تھی اور وہ کچن کا جتنا left over ہوتا تھا وہ سبزیاں ہیں ڈالیں ہیں کھانا پینے ہیں وہ سب مرگیوں کو ڈال دیا جاتا تھا وہ کھاتی تھی اور وہ قدرتی غزہ ان کے ہی خوراک ہوتی تھی تو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ارس کی تھی کہ دیکھیں جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پہلے نظامی نہزام جو ہے نا وہ اس کو breakdown کر کے یعنی توڑ کے ایک سادہ شکل میں تبدیل کرتا ہے پھر وہ جسم کا حصہ بنے گا گوشت کی صورت میں خون کی صورت میں یا ہڈیوں کی صورت میں تو اسی طرح یہ جو دیسی مرگیاں ہوتی تھی جب آرگینک فوڈ کھاتی تھی تو سیت مند غزہ ان کو ملتی تھی تو ان کے جسم کا جب حصہ بنتی تھی وہ خوراک تو نیچرلی وہ ایک آرگینک مرگی یا آرگینک سیت مند مرگی ہوتی تھی اور جب ہم وہ کھاتے تھے تو ہمارے جسم میں پھر اس نے پوٹ پوٹ کے نظامی نہزام میں تبدیل اس کو تبدیل کرنے اور جب ہمارے جسم کا حصہ بنے گی تو ایک سیت مند غزہ ہوگی تو جیسی بھی خوراک ہوگی ویسے ہی ہمارا جسم جو اس کے مطابق عمل کرے گا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ارز کیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کہ اچھی سوچ رکھیں اچھی تو اچھا سیت مند ذہن پیدا ہوگا اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اچھی خوراک ہوگی تو سیت مند جسم ہوگا تو جب ہم سیت مند غزہ نہیں کھائیں گے تو نیچرلی ہمارا جسم بیمار ہوگا جب آبادی بڑی خوراک کی ضرورت بڑی تو یہ برائلر مرگی آگئی اس برائلر مرگی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر دکانوں کی اوپر ایک بندہ آتا ہے جو جتنا کچرا ہوتا ہے لیپٹ آور ہوتا ہے وہ تمام کچرا وہ لے جاتے ہیں وہ جا کے مرگی کی خوراک کھائیں حصہ بناتی ہیں اگر تو اس کو مرگی کو وہ آرگینک فوڈ دیں ان کو دالیں سبزیاں اور اس طرح کی ویجیٹیبلز اور سیت تو پھر تو ٹھیک ہے تو پھر تو وہ ایک سیت مند غزہ ہے لیکن وہ کرتی ہیں کہ وہ تمام جی لیپٹ آور جا کے مکس کرتے ہیں اس کے بعد ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اس کی گروت بڑھانے کے لیے ان کو مصنوعی انجیکشن لگایا جاتے ہیں طاقت کی دوائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن جو غزہ قدرتی آرگینک اس مرگی میں ہے وہ اس مرگی میں نہیں ہے اور دوسری بیشمار عدبیات کا استعمال سٹیروائٹ کا استعمال ہارمونز کا کیمیکلز کا جو کہ ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے سیت مند غزہ کے طرف آئیں اور سیت مند ہے جزاک اللہ اس اسلح کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں مزید بات ہوں گی اللہ حافظ السلام علیکم